بہت سے بھائیوں جو کہتے ہیں کہ ہمارے بال ٹوٹ رہے ہیں گھر رہے ہیں ٹائم سے پہلے سفید ہو رہے ہیں تو ہمیں نے اس کے لیے کوئی اچھی سی میڈیسن بتا دی تو آج کی جو میری ویڈیو ہے نا یہ سپیشلی ان کے لیے ہونے والی ہے آج میں آپ کو کوئی میڈیسن نہیں بتانے والا اور اس کے علاوہ میں آپ کو وہ چیزیں بتانے والا ہوں جو آپ گھر میں یا گھر سے بھی آپ باہر ہیں کہ جو آپ کرتے ہیں یا ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر کوئی میگا پروڈاکٹ وغیرہ استعمال کر رہے ہیں اس کے لیے تو تب آپ کے بال محفوظ رہے ہیں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ میہنگے میہنگے ٹریٹمیٹس لے رہے ہیں تب آپ کے بال ٹھیک رہے ہیں یہ بھی ضروری نہیں ہے ضروری یہ ہے کہ آپ اپنی روٹین کیسے رکھ رہے ہیں آپ کا لائف سٹائل کیسا ہے آپ کیا کھاتے ہیں کیسے رہتے ہیں تو سب سے پہلے چیز اگر ہم کھانوں کے لحاؤ سے بات کریں تو کھانا آپ نے گھر کے ہی استعمال کرنا ہے باہر کی چیزیں آپ نے استعمال نہیں کر لی کیونکہ جیسے اب باہر کی چیزیں استعمال کرتے ہیں آپ کی باڈی میں کافی اپ ڈاؤنز آتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے بال گھرنا شروع جاہتے ہیں ٹائم سے پہلے سفید ہونا شروع جاتے ہیں اور مین چیز آپ کے بال بالکل ختم ہونا شروع جاتے ہیں وہ بھی آپ کی عمر پوری ہونے سے پہلے یعنی کہ لگ بگ 40-45 سال ہونے سے پہلے relatively ختم ہو جاتے ہیں اور دوسری چیز اگر میں آپ کو بتاؤں دوستو کہ آپ نے روٹین میں ورزش ایڈ کرنی ہے کیونکہ جیسے آپ ورزش کرتے ہیں آپ کو پسینہ آتا ہے آپ کی باڈی ہائیڈریڈڈ رہتی ہے آپ پانی زیادہ استعمال کریں تاکہ آپ کی باڈی ہائیڈریڈڈ رہیں ہماری سکن کے ادھر سر کی اوپر دینٹی لہر ہوتی ہے جس میں اگر سرکولیشن پروپر نہ ہو جس کی وجہ سے بال گھرنا شروع ہو جاتے ہیں ٹائم سے پہلے سفید ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کون سی ایکسرسائز کرتے ہیں دوستو آپ اگر کوئی بھی ایکسرسائز کریں تو آپ کی بلڈ کی سرکولیشن اپروو ہوتی ہے سر پر مساج کریں جیسے ہی آپ سر پر مساج کرتے ہیں تو اس سے آپ کی بلڈ کی جو سرکولیشن ہے نا وہ اپروو ہوتی ہے نمبر ٹو آپ پانی زیادہ استعمال کریں تاکہ آپ کی بوڈی ہائیڈریڈڈ رہے اور ایک اور مین چیز جو میڈیسن سے ہٹ کر رہا ہے دوستو کپنگ تھرپی جو کہ دنیا میں بہت زیادہ مقبول ہوتی جا رہی ہے اور خاص کر دوستو یہ چائنا کا قومی علاج بھی بن چکا ہے اور اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں اور اگر میں اسلامی کے لحاظ سے دوستو آپ کو بتاؤں یہ ایک سنت طریقہ علاج ہے ہمارے پیارے آکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے یعنی کہ علاج بھی ہے اور ثواب بھی ہے ہر وہ نارمل نسان جو بلغل بھی ٹھیک ہے وہ بھی ہجامہ کر آ سکتا ہے اس کے علاوہ دوستو اگر ہم بات کریں ایکسرسائز کی آپ صبح صویرے اپنی روٹین بنائیں آپ ایکسرسائز کریں اور کھانوں کے لحاظ سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو دوستو آپ نے گھر کا ہی کھانا استعمال کرنا ہے سبزیاں آپ نے اپنی کھانے میں شامل کرنی ہیں باہر کی چیزیں آپ نے استعمال نہیں کرنی پیزا برگر شوارما ان میں کوئی طاقت نہیں ہوتی جو آپ کو اتنی طاقت دے کہ آپ کے بال صحیح ہو سکیں اگر گر رہے ہوں تو رکھ سکیں سب بھقواس ہے باہر کی چیزیں آپ نے نہیں کھا رہے ہیں یہ ٹوٹل ویسٹ ہے یعنی کہ اگر آپ باہر کی چیزیں کھا رہے ہیں تو آپ بالکل پیسے ضائع کر رہے ہیں اپنے یعنی کہ گھر کا ہی کھانا کھانے اس کے علاوہ بہت سے ڈاکٹر یہ کہتے ہیں ایکسپرٹس بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ بستر پر لیٹھتے ہیں آپ کی باڈی کی شیپ ایسی ہو یعنی کہ آپ کا جو سر رہے ہیں وہ نیچے ہو اور آپ کی ٹانگیں اوپر رہن تو اس کنڈیشن میں آپ کی سرکولیشن امپروو ہوتی ہے لیکن ان سب سے اگر میں آپ کو پرسنل ایکسپیریس بتاؤں دوستو ہجامہ کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں ایک سننا طریق کا علاج اور اس کے فائدہ ہی فائدے ہیں تو اس سے سب سے بہترین اور جلدی آپ کے بال ٹھیک ہوتے ہیں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند دی ہوگی اور اگر پسند دی تو ویڈیو کو آپ نے شیئر کرنا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ